اسلام علیکم آداب میں ہوں عمیم شریف اور آپ دیکھ رہے ہیں اے این این اردو خبرنامہ خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے ملنگانہ ریاستی حکومت ملک میں انتہائی پرجوش انداز میں ذات پات کی مردم شماری بنا رہی ہے جائزہ اجلا سے کانگریس پارٹی عدلوات انچارج کنڈی سنگ نواز ریڈی کا خطاب اتسانوں کو میاری بیش فراہم کرنے میں سبھی کو مدد اور تاؤن کرنا چاہیے سیڈ ڈیولپمنٹ آرگنیزیسن چیئرمن انویش ریڈی کا خطاب پرزی دستاویزات اور غیر خانونی لی آؤٹ کا ریجسٹریشن عادل آباد میں موضوع بحث پرزی دستاویزات کے ذریعے غیر خانونی لی آؤٹ ریجسٹریشن کروانے والوں کے خلاف کاروائی کا متعلق عادل آباد ڈاکومنٹ رائٹر اسیوشن کے صدر عبدالخادر کا بیان جلے کے تمام فسکلوں میں سکوٹس اینڈ بائٹس یونٹس خائم کیے جائیں زلہ ایڈیوکیٹیو ٹامیٹی ایڈلاس سے اسیوشن کے چیف کمیشنر و زلہ ایڈیوکیشن آفیسر پرانیتی کا خطاب کاغرنس پارٹی انچارچ کندی سرنیواز رڈی کی خدمات بے مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے جاری اور اب خبریں تفصیل سے کاغرنس پارٹی عدل آباد اسمبل انچارچ کندی سرنیواز رڈی نے کہا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت ملک میں انتہائی پرجوش انداز میں ذات پات کی مردم شماری کرا رہی ہے اور چھے نومبر سے ذات پات کی مردم شماری کا آغاز ہوگا اے آئی سی سی کے خائد راہل گاندی اور اے آئی سی سی صدر ملک ارجن خرگے نے مشورہ دیا کہ ذات پات کی مردم شماری پر میدانی سطح پر ایک بڑے پیمانے پر مہم چلائی جائے انہوں نے ہفتے کی شام شہر مستخر میں واقع کیمپ آفیس پراجہ سیوا بھون میں کانگرس پارٹی خائدین اور کارکنوں کے ساتھ ذات پات کی مردم شماری اور گھرگر خاندانی سروے پر ایک وسی پیمانے پر جائزہ اجلاس ملاخت کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فیلڈ لیول پر شروع کیے جانے والے پروگرام کے بارے میں کانگرس پارٹی خائدین اور کارکنوں کو ہدایت دی انہوں نے ذات پات کی مردم شماری اور جام گھرگر خاندانی سروے کو اولین ترجی بناتے ہوئے اسے بھرپور تاریخے سے کامیہ بنانے پر زور دیا انہوں نے تجویز دی کہ شہر کے وارڈوں اور دیاتوں کا وسی پیمانے پر دورہ کر کے لوگوں کو پارٹی کے نظریے کی وضاحت کی جائے اس موقع پر پارٹی خائدین اور کارکنان کسیر تعداد میں موجود تھے اس پر پارٹی خائدین اور کسیر تعداد میں موجود تھے تاریخ کی پیدو تکشر دنانی سسٹے جائے لینچے بسنگ چیاری وہ کسیر تعداد میں موجود تھے این تماشید تھا این تماشید تھے انہوں نے یہ کسیر تعداد میں موجود تھے کوندھا اککوٹ لبط تھیلے سے اککوٹ لبط تھیلے سے پارٹی خاصلے سے سیڈ ڈولپمنٹ آرگنزیشن کے چیئرمن انیویر شردی نے کہا کہ تلنگانہ کی کیاکسانوں کو میاری بیچ فراہم کرنے کے لیے سبی کو مدد اور تاؤن فراہم کرنا چاہیے اور اس سمت میں تال میل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے انہوں نے ہفتے کے روز عدلوہ زلہ مستخر کے کلکٹریٹ کانفرنس حال میں مناخت اجلاس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کوپوریٹیو سوسائٹیوں کے چیئرمنوں سی ای اوز زرائی اہدداروں اور ایگرو کے نمائندوں کے ساتھ مختلف مسائل پر تباہد لے خیال کیا اور میاری بینیوں کی فراہمی کے لیے فراہم کی جانے والی معاملیت کے حوالے سے مختلف ہدایت دی وہ بعد یعظہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ سیڈ ڈولپمنٹ آرگنیزیشن ماضی میں کی گئی غلطیوں کو دہرائے بغیر کاش تک کاروں کو بغیر کسی پریشانی کے میاری بیج فراہم کرنے کے لیے کوش آئے کوپوریٹیو سوسائٹی پل بن کر کسانوں کی حفاظت کرے معلوم موائے کے میٹنگ طویل بحث اور آرہ کے اکھٹے کی گئی ہے انہوں نے واضح کیا کہ وہ ہر برینڈ کے نام پر جادو کا رواج بند کریں گے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف عالی پیداوار حاصل کرنے اور مالی طور پر بحالی کے لیے تنظیم کی طرف سے فراہم کردہ میاری بیج استعمال کریں تنظیم کی طرف سے فراہم کریں گے تنظیم کی طرف سے فراہم کریں گے تنظیم کی طرف سے فراہم کریں گے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ فرضی دستاویزات کچھ پیشاوار لوگوں نے تیار کیے ہیں انہوں نے ہفتے کے روز فرضی دستاویزات تیار کرتے ہوئے غیر خانونی لے آوٹ ریجسٹریشن کروانے والوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے سب ریجسٹریشن آفیس کے سامنے احتجاج کیا اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ مذکورہ دستاویزات بنانے والا ڈاکومنٹ رائٹر اسویشن کا ممبر نہیں ہے اسویشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں اسویشن کو بدنا امنہ کیا جائے انہوں نے جالی دستاویزات کے ذریعے کی گئی ریجسٹریشن کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ریال اسٹیٹ اسویشن کے صدر محمد مجاہد المعروف پتی مجو اور ذمہ داران نے بھی ان کی حمایت کی ڈاکومنٹ رائٹر اللہ دوارا گھا لیدو مہ آسویشن ل آنے لیدو ڈاکومنٹ رائٹر اللہ داران نے این لیا ڈاکومنٹ رائٹر اللہ داران نے سابرائشتین گارج願ی ڈاکومنٹ رائٹر اللہ داران سابرائشتین گارج موسیقی 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 جب میں مناخد زلائی ایگزیکیٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اسکارٹس گائیڈز کی تحریک میں بڑی تعداد میں طلبہ کا داخلہ لیا جائے نئی یونٹس کے خیام کے لیے اسا تعداد کے لیے ترتیبی قیام مناخد کیے گئے جانے کے لیے اقدامات کیے جائے انہوں نے ہر ایک پر زور دیا کہ وہ اسکارٹس تحریک میں شامل ہونے کے لیے طلبہ کی تعداد بڑھانے کے لیے سخت محنت کریں جس سے حب الوطنی نظم ضبط اور سماجی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اس موقع پر زلہ سیکریٹری ان سوامی نے اسکارٹس اینڈ گائیڈز کے زیرے تہام مناخد مختلف پروگراموں کے ریپورٹ پیش کی اس کے بعد کاؤنسل کے عراقین نے اس مہا کے ساتھ تاریخ کو مناخد ہونے والے یوم تحسیس کے پروگرام کی تنظیم پر تبادلہ خیال کیا اس سال شروع کی جانے والے پروگرام ایکشن پلان کی تیاری اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور متحدہ اقرارداد منظور کی گئی نائب صدر کے رتنا کر نے کہا کہ زلہ کلیکٹر عدل آباد راجر شیشہ کو ریپورٹ پیش کریں گے جو بھارت اسکارٹس اینڈ گائیڈز عدل آباد ڈسٹرک ایسوشن کے صدر ہیں جو بھارت اسکارٹس اینڈ گائیڈز عدل آباد راجر شیشہ کو ریپورٹ پیش کریں گے opolitریظر هوسن کے صور بھارت اسکارٹس اینڈ گائیڈز عدل آدم سکاؤٹ ٹیچے سکوڑا میک آوگان موند دی پراثتی سکوڑ لو سکاؤٹ پیلن ماترم کمپسر نموجز سکوڑا دی ماری سواسرم کودا منا سیکریٹری گارو چھنسکریٹری گارو منا جلدہ نمی شیبیرم بیڑتا آنگو نارو سکوڑ نحی اندر منشی هیپی گا پال بونی شیبیرم مانی دی منام سکشے سکوڑ چیارنی پورکونتو نارو مانجلس اتحاد المسلمین عدل آباد ٹاؤن صدر نظیر احمد کی خیادت میں مانجلس اتحاد المسلمین کے ایک وفد نے نئے منصفل کمیشنر عدل آباد کے طور پر اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والے سی وی ان راجو سے ملاقات کرتے ہوئے شال پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کی اور گلدستہ پیش کرتے ہوئے نیک تمنہوں کا اظہار کیا اس موقع پر کانسلر شاہنواز الرحمان نمائندہ کوپشن ممبر محمد روحید نیامت اللہ محمد علماس محمد ارشد کے علاوہ دگر موجود تھے موسیقی تلنگانہ سمگرہ سکشہ ملازمین اسوشن کے ریاستی نمائندے پڑالا رویندر نکاح کے چیف مینسٹر ریونت ریڈی بطور اپوزیشن لیڈر تلنگانہ سمگرہ سکشہ ملازمین اسوشن کے جانب سے گزشتہ سال تیرہ سپتمبر کو ورنگل پارک میں شروع کی گئی ہرتال پروگرام کی حمایت میں آئے اور وعدہ کیا تھا کہ سو دنوں کے اندر مسئلہ حل کیا جائے گا کانگرس حکومت اقتدار میں آئی لیکن دس ماہ گزرنے کے باوجود ابھی تک انہوں نے اس معاملے پر غور نہیں کیا ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتے کے روز مخامی پرس کلب میں منقض میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ وہ اب تک تقریباً چار مرتبہ چیف مینسٹر سے مل چکے ہیں تاہم نہ تو حکومت اور نہ ہی حکام کا تلنگانہ سمگرہ سکشہ ملازمین کے ساتھ انصاف کرنے کا کوئی رجان دکھائی دیتا ہے وعدے کے مطابق تمام ملازمین کو فوری طور پر تلنگانہ سمگرہ سکشہ ملازمین کے درجے بندی کی جائے انہوں نے ریاست میں اب تک اپنی جان گوانے والے ایک سو تیویس ملازمین کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپیہ معویزہ دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ زلے میں لاکھوں گریجورس ہونے کے باوجود کم از کم پندرہ ہزار اوٹ ریجسٹن نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اوٹ کے اندراج میں لاپروائی سے گریس کیا جانا چاہیے انہوں نے مارش کے مہینے میں ہونے والے انتخابات میں اوٹ کا استعمال کرنے پر زور دیا ایک اسیلا پارک لہو اوچچی آمی ابھیڑ جڑی اندھی سمگر سکش او دیوگ لاندر نی کود وندہ روزு اللہ مے مو ریک்ளரை جزتہم وارکی او دیوگ بدرت کھلپیستہم کچھی تنگ چنپے نوال اندرکی ایکس گریش آئیستہم این ابھیڈکی پدھی نیلل کالان کڑچچنا گاورو مک்கமந்தری گار ایچچنا آمی الو ابھیڈکی نر ویرک پوڑوں گیارانٹیلو گاورو مک்கமந்தری گار ایچچنا آمی ابھیڈکی گوڑ ای آمی پہینا مارکس پندنا لہیدو ان دوسری جیاغWind ابھیڈکی نر ویرک پوڑوں ابھیڈیوگ ابھیڈکی نر ویار ابھیڈکی نر ویوجان موسیقی 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 خطاب کیا انہوں نے کہا کہ متحدہ ظلے میں اسی مہار بڑی تعداد میں موجود ہے انہوں نے کہا کہ وہ امبیٹکر میموریل اسوشن رماتہ بائی مہیلہ منڈلی اور بھارتیا بدسٹ مہا سبا کی جانب سے اپیل کر رہے ہیں کہ منقض ہونے والے سروے میں ان سبی کو بد منت مانے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ انہیں حکومت کی فلاہی فواہد حاصل ہوں جے بھیم جے ایسو پانچے شیر دھو جات چا جے ایسو پانچے شیر دھو جات چا اید ایتے ایپڑو راشٹ پربت پاندار مریو انٹی انٹی کی سروے جرپٹانی کی مری، تیز کنglass نیرنے yearn مری، مناکو myth Milton myth 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 مرئیو کندرکی اید ایت تے بودھیزم آنٹے مرئی ریزرویشن پوچھو آنے مرئی ریزرویشن پوچھو آنے دیوالی کے موقع پر حکومت نے اسکولوں میں دو دن کی چھٹی کا اعلان کیا جمعے کی رات چوروں نے موالا منڈل مستقر کے سرکاری اسکول میں توڑ پھوڑ کی نامعلوم شر پسندوں نے اسکول سے بارہ پنکھے ٹیوب لائٹس میڈے میلز کی اشیاء اور چاول چوری کر لیے ہفتے کی صوبہ کلاسس دوبا شروع ہوتے ہی جب اساتذہ اور طلبہ اسکول پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں پر چوری ہوئی فوری طور پر انہوں نے اسکول کے پرنسپال ویدیا ساگر نے موالا پولیس میں شکایت درج کرائی اس آئی وشنو وردن نے مقدمہ درج کر لیا اور تحقیقات جاری ہے موسیقی 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 پولیس کو ہنگامی حالات میں اپنے فرائض اور انجام دینے اور کسی بھی آفت سے نبٹنے کے لیے کانسٹیبلز کے لیے ہفتے کے روز پریٹ کا انخواد کیا گیا موسیقی 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 کو سفر جاری رکھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب موسم کی تبدیلی کے پیش نظر ڈاکٹروں کا مشورہ دھا کہ بزرگوں اور بچوں کا خاص خیال رکھا جائے اور کوئی بھی طبی مسئلہ ہو تو فوری علاج کرایا جائے کوئی دودھا دھا کہ بزرگوں اور کوئی دیگر لگوں اور بچوں کا کرایا اچھا رکھنے کی بزرگوں اور بچوں کا کرایا جائے اور تم صرف موسیقی خبرنامے کے اختدام سے خبل آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ملک میں انتہائی پر جوش انداز میں ذات پات کی مردم شماری بنا رہی ہے جائزہ اجلا سے کانگریس پارٹی عدلوات انچارج کنڈیسن نواز ریڈی کا خطاب کسانوں کو میاری بیش فراہم کرنے میں سبھی کو مدد اور تاؤن کرنا چاہیے سیڈ ڈیولپمنٹ آرگنیزیسن چیئرمن انویش ریڈی کا خطاب فرضی دستاویزات اور غیر خانونی لی آؤٹ کا ریڈیسٹریشن عادل آباد میں موضوع بحث فرضی دستاویزات کے ذریعے غیر خانونی لی آؤٹ ریڈیسٹریشن کروانے والوں کے خلاف کاروائی کا متعلق عادل آباد ڈاکومنٹ رائٹر اسیوشن کے صدر عبدالخادر کا بیان زلے کے تمام پسکلوں میں سکوٹس اینڈ بائٹس یونٹس خائم کیے جائیں زلہ ایکسپیٹو ٹامیٹ اگلاس سے اسیوشن کے چیف کمیشنر و زلہ ایڈیوکیشن آفیسر پرانیتی کا خطاب کامرس پارٹی انٹرچ کنڈیسر نواز ریڈی کی خدمات بے مثال ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ ہے جاری خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی مزید تزہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے اے این این اردو خبرنامہ